یقیناً یہ سماج اس معاشرے میں اس ملک میں ایسے عمل کی ضرورت ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو سے میں مطمئنوں اور دوسرے پہلو سے بہت کافی کام کرنا پڑتا ہے اس سے میں مطمئن نہیں جناف ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے معاشرے میں ایسے سماج میں جو نابرابری ہے استحال ہے جبر کا ماحول ہے ان لوگوں کے لئے کام بہت مشکل ہے جو سینے میں درد رکھتے ہیں ہم چائل کی بات کرتے ہیں ان کو پروٹکٹ کی بات کرتے ہیں چائل پروٹیکشن کے حوالے سے ہم آگے پڑھ رہے ہیں آج سے چار سار پہلے بلوچستان اسمبلی میں ایک ایک پاس ہوئی ہے جس کا مقصد بلوچستان میں ان بچوں کو کومی دائرے میں لانا ہے ان کو پروٹکٹ کرنا ہے جو ایسا سے محلومی جبر اور استحال کے چکی میں پھس رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بچے کو سکول میں کسی ٹیچر نے غلطی سے تشدد کیا ہم نے پالوک کی اس کے ماں باپ کو بلایا کچھ مسئلے کو کسی حد تک ہم نے ساتھ کی لیکن اس سماج کے وارثوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بچہ بھوک کی وجہ سے کسی داشہ کسی گھر میں ایک روٹی کانے کا نوالہ چین کے بھاگ رہا ہے اور اس بچے کے پیچھے وہ داشہ والا ہے گھر والے اس کو پکڑ کے مار رہے ہیں ہمارے ٹیم بے شک اس مارنے والے کو پکڑ کے کہ آپ حلط کر رہے ہیں کہیں ہم نے یہ سوچا ہے کہ پھر اس بچے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ بچہ کل دوسرا نوالہ نچ چوری کرے اس کے لیے ہمارا کیا سوچیں اس کے لیے ہمارا کیا فکریں اس عمل میں پچاس پرسنٹ ریاست کی ذمہ داری ہے پچاس پرسنٹ ریاست کی ذمہ داری ہے پچاس پرسنٹ ریاست کی ذمہ داری ہے باقی پچاس پرسنٹ سماج کے دانشور پروفیسر سیاستدان جو اپنے کو اس معاشرے کے کریم سمجھتے ہیں یہ ہنڈریٹ اس وقت پورا ہو سکتا ہے اس معاشرے میں اگر ہم احساس نہیں کر رہے ہیں ریاست اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہی ہے یہاں لاکھوں ایسے لوگ ہیں لاکھوں ایسے بچے ہیں جو گیریجوں میں کام کر رہے ہیں ہوتھلوں میں کام کر رہے ہیں اگر ہم اس وقت تک انتظار کریں کہ وہ گیریج والے اس بچے کو مارے ہم افائیار کریں گے کوئی ہوتھل والے اس کو مارے ہم پھر اس سے پوچھیں گے ہمارے اس سماج میں جو انسرجنسی ہوئی جو بلاسٹنگیں ہوئی ہزاروں لوگ جو مارے گے جو یتین رہے گے وہ کس کی ذمہ داری ہے یہی یہ پورے اس ریجن میں میڈل ایسٹ میں عراق میں لاکھوں ہزاروں بچے کا یہی حال ہوا شام میں یمن میں افغانستان میں اور یہاں جو انسرجنسی ہوئی یہاں بھی کہی لاکھوں ہزاریں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ریاست اگر ان کو اون نہیں کرتی یہاں کے جو سیاستدان پولیٹیکل جو کریم ہیں یہ ان کو اون نہیں کرتی تو یہ ان مافیاوں کے ہاتھ میں چھڑ جائیں گے جو خودکش بنیں گے یہاں ایک ہم وید نیشن آگے نہیں بڑھ رہے ہیں وید فیملی آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے ہم کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اس کا جو خودکش جہاں کہیں یہ سلسلے ہو رہے ہیں یہ کوئی ایک سیاستدان کے بیٹے نہیں ہیں ایک سرمایہ دار کے بیٹے نہیں ہیں یہ یہی ہیں جو پٹپات پہ لوگوں نے ان کو اٹھایا ان کو پالش کی اور خودکش بنائے اگر یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم یہ احساس نہیں کرتے یہ چیز کو محسوس اور فیلنگ ہماری نہیں ہوتی تو ایسے لوگ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آنگے اور جب یہ بڑے ہوں گے میں نے کہیں روڑوں پہ سے دیکھا ایک دفعہ میں اسلام آباد میں گیا بغرب کا وقت تھا سگنل پہ میری گاڑی رکھ گئی دو چوٹے چوٹے بچے اسے ہاتھ پیلا رہے تھے کہ دس روپے دے دو آج کانا نہیں اگر اس بچے کو کوئی بندہ مافی اپنے گاڑی کے پیچھے پٹھائے گا پانچ سال اس کی تربیت کرے گی اور یہی خودکش بنے گا ہم شارٹ کٹ ہوئے پہ بہت سے چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں ایسے میں ملکوں کی ترقی نہیں ہوتی جو ویڈ نیشن آگے گئے ہیں انہوں نے ترقی کی ترقی کی منزل کو چھوا آج ہم پیچھے رہے ہیں بیت پہ جا رہے ہیں ہمارا تعلیمی نظام ہمارا ہلت کا نظام اگری کلچر سسٹم سارے تباہ ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہم سرفش عظم کی طرف پڑ گئے جو اجتماعیت تھا اس کو ہم نے ختم کی اس کی ہم نے اہمیت جانے بھی نہیں اس وقت ستر سال ہو گئے اس پورے ریاستی عمل دخل کو ہم آج بیٹھے ہیں لیکن مغربی دنیا نے جو محسوس کی ان چیزوں کو انہوں نے ادارے بنائے یونسیب کی شکل میں پورے ورڈ دنیا کو انہوں نے میسج کی کہ آکے مل کے ان بچوں کے اپنا بیٹھا بنا کے آگے پڑے اگر ہم یہی کہتے ہیں کہ میں بحیثیت منسٹر اپنے بیٹھے کو اسلام آباد کے اچھے کالجوں میں تعلیم دینے کے لیے کوشش کروں گا لیکن صرف ان پرادی طور پر میں اپنے ہی بچے اگر سیکرٹری ساتھ یہی عمل جاری کریں گے تو محدود ایک طبقہ جو پرسنٹیج کے حوالے سے پانچ پرسنٹ ہوگا وہ اپنے بیٹھوں کو اگر کہیں گے کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے پوری سماج اگر بگڑ گئی ہے یہاں انارکی پہ لے گی ہم اس کو کبر نہیں کر سکتے ہیں اس چوٹے نشست میں ہم اورنس پیدا کر سکتے ہیں ہم سماج میں وہ شعور پیدا کریں جو ہر دانشور باپ بن کے سوچیں وہ دو بچوں کی باپ نہیں کریں ہر ایک پاکستانی کی ہر ایک بلوچستانی کی ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پورے سماج کو تقسیم کیا گیا ہے پنجابی برس ریالہ بلوچ کم سندھی درمیان میں پشتون اس کے پیچھے ستر سالوں میں ہم ایک پاکستانی قوم بنانے میں ناکم کی ہوئے میرے سوالیں اس لیے کہ یہاں استثال کا ایک نابرابری کا حیث سے محرومی کی جو چیزیں تھی ہم نے ان کو نظرانداز کیا شرنگ اپے جنگش میں لارڈ بند بن چھو لائٹ شوتا اچھا اس لیے میں بے حیثیت منسٹر نہیں بے حیثیت ایک انسان بے حیثیت بلوچ کم کا ایک فرزن یہی سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہم جاری کر رہے ہیں اس کی انتہائی ضرورت ہے کل بھی تھا آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا آ کے مل کے ان ساتھیوں کو ساتھ لے کے جو ہم سے ہماری ذہن سے ہماری خیالات سے اتفاق کرتے ہیں